مجلس اتحاد المسلمین مرزا مصطفہ بیک وارڈ نمبر چالیس ریاست نگر ڈیوزن سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی حیشے سے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی محبوب خائد نقیب ملت حبیب ملت کا شکر گزار ہوں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے چوتھی بار پھر ریاست نگر ڈیوزن سے خدمت کا موقع دیا میں مجلس اتحاد المسلمین کی سپاہی کی حیثیت سے پوری دیانتداری کے ساتھ خوم و ملت کی خدمت کروں گا بلا لحاظ مذہب و ملت عوامی مسائل اور حلقے کی ترقی کے لیے جماعت جو بھی حکم دے گی میں کام کروں گا چندران گھٹے کی عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے پچھلے پانچ سال پہلے اپنے اوٹ کے ذریعے سے اپنی دعاوں کے ذریعے سے مجلس اتحاد المسلمین کو جس طریقے سے کامیاب کیا تھا انشاءاللہ میں اس بار بھی امید کرتا ہوں حلقے چندران گھٹے کی عوام سے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہے گے اور سارا شہر جانتا ہے ہر وقت اگر کسی کے درمیان میں کوئی جماعت رہتی ہے اور ہر وقت کسی کے درمیان میں کوئی آتے ہیں تو وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین ہمارا کام ہی ہماری پیچھان ہے اور آج انتقابات کے اندر مجلس کے امیدوار میدان میں ہیں تو اپنی کام کی بنا پر میدان میں ہیں نہ کہ جو ہے نا خالی جذباتی باتوں کی بنیاد پر نہ کہ جو ہے نا جو ہے جذباتی ناروں کی بنیاد پر خائدین منجلس الحمدللہ کام پر یقین رکھتے ہیں اور چاہے وہ آفت سماوی ہو چاہے وہ امراض ہو چاہے کھجوی ہو 24 into 7 available اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی پبلک ریپیزنٹیٹو رہتے ہیں پریکٹیکلی تو وہ منجلس اتحاد المسلمین ہیں اور انشاءاللہ پہلے ہم نے اپو گڑا سر چار ہزار کی میجارٹی سے دو ہزار سولہ میں منجلس کے امیدوار فہد بن عبداد کامیابی حاصل کیے تھے اب دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی مقالب میں آئے گا ساروں کے زمانتیں ضبطوں کی اس سے زیادہ کی اکثریت سے مجلس انشاءاللہ کامیاب ہوگی شکریہ خدا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ایڈمنسٹریشن کورنمنٹ پولسی بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا آپ ڈرینیچ روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں گے؟ تو بی بی ان سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز ووٹس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام فوٹو پتہ اور واقعی کی جانکاری دینا لابلے